ابھی کعبہ شریف کا صبح صبح کا یہ خوبصورت منظر دیکھیں ہفتے کا دن ہے تاریخ 13 جولائی 2014 ما شاء اللہ حرم پاک میں بہت رونے کے صبح صبح کا ٹائی میں ما شاء اللہ ابھی کعبہ شریف کا سامنے سے زیارت کریں ما شاء اللہ صبح صبح کا ٹائی میں یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے کعبہ شریف کا اللہ پاک حرم ابھی کعبہ شریف کا فرس فلور سے زیارت کریں یہ لافی کعبہ کا صفائی ہو رہے چاروں طرف سیفٹی لگایا ہوئے سامنے حجر ابھی کعبہ شریف کے زور کے ٹائم کا زیارت کریں یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے کعبہ شریف کا تمام مسلمانوں کو یہ منظر ابھی بھی لوگوں کو پانی دے رہے یہاں پہ چھوڑے چھوڑے گاڑی آتے ہیں کیونکہ گرمے کے شدت بہت تیزے اس وجہ سے لوگوں کو ابھی بھی پانی دے رہے ہیں یہ اجیاد روڑے ماشاءاللہ جیاد روڑ کا ویو دے کے سبحان اللہ ابھی کچھ دیر راجل صفہ مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ شوپنگ کیلئے بھی جا سکتے کانی پینے کی چیزیں بھی ہیں ہر قسم کا چیز یہاں پہ اویلی پر ہے تڑ فلور پہ یہ سامنے گر کے اندر توڑا سایی سا چوڑا ہوئے یہ وہ جگہ جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سوال لغلا محمد النبی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں کاشیف نور اور میں یامکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہفتے کا دن ہے تاریخ ہے 13 جولائی 2024 میں آپ لوگوں کو پوری مجد الحرم کی زیارت کراؤں گا میری ساتھی رہیے ویڈیو اینڈ تک چلو آج کا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے بس سے اتر کے غازہ پارکنگ میں یہ سامنے بس ہے ہمارے ابھی جا رہے ہیں مجد الحرم کے اندر صبح کے ٹیم فرس ٹیم جاتے ہیں سب لوگ حاضری لگانے کیلئے اس کے بعد پھر کعبہ شریف کے سامنے دعا کر کہ سب لوگ جاتے ہیں اپنے کاموں پر ماشاءاللہ صبح صبح کا یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجد الحرم کا سب ابر کر آپ لوگ کو نظر آئیں گے کیونکہ ابھی رجبوت کا میں حاج سارے چلے گئے ابھی عمرے سٹارٹ ہو گئے دوبارہ ماشاءاللہ صبح صبح کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب کنسٹرکشن ور کرے مجد الحرم کے لاکو کے تعداد سے یہاں لوگ کام کرتے ہیں پہلے ہمارا حاضری نیو مجد الحرم کی طرف لگتا تھا ابھی اس سیڑ لگتا ہے باب السلام میں حاضری کی جگہ چینج ہو گئی جو لوگ مطاف میں کام کرتے ہیں اور ان ورکر کا ابھی اس سیڑ لگتا ہے چھے پندرہ کا ٹائم ہے ماشاءاللہ یہ مکہ لاک ٹاور کا ویو دیکھیں سبحان اللہ صبح صبح کا یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے پیلے کلر کا جگر ہے یہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائی پیدائش ہے یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا یہ کالس کرین جو لگے یہ ابو جیل کا گھر تھا یہاں پہ یہ نماز کی لے جگہ بنائی ہوئی یہ ابھی فولٹ کرے گا یہ صفے کیونکہ اس کے بعد گرمی آتے اثر کے بعد یہ سامنے گھر کے اندر توڑا سا ہی سا چوڑا ہوئے یہ وہ جگہ جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑا ہوکے چاند کے دو تکڑے کیے تھے اور یہی راستہ سیدھا مکہ ٹاور کی طرف بھی کیا ہوئے اور بابل سلام کی طرف بھی کیا ہوئے اس کے بعد میں کعبہ شریف کا زیارت کھڑا ابھی کعبہ شریف کا صبح صبح کا یہ خوبصورت منظر دیکھیں ہفتے کا دن ہے تاریخ 13 جولائی دو ہزار چوبیس ماشاءاللہ حرم پاک میں بہت رونے کے صبح صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ بھی کبوتر آتے ہیں کیونکہ ابھی رش نہیں ہے تو پھر یہاں پہ بھی کبوتر آتے ہیں ماشاءاللہ خانقہ شریف کا لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سیدھا مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہ منظر اپنے ہنگو سی دیکھنے رسی کرے ہیں امین یارب بلال امین کل ہمارا چھٹی تک اپ ڈیٹس نہیں دیا تھا جمعے کے دن ہمارا چھٹی ہوتا ہے یہ سیڑ لوگ جا رہے ہیں صفہ مروہ کے یہ سامنے صفہ مروہ کا راستہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ آفتے کے دن ہمارا تھوڑا صبح صبح کے ٹیم پہ کام زیادہ ہوتے کیونکہ کام کے پیپر بنانے ہوتے پیپر وغیرہ سب کچھ بنا دیا کام سٹارٹ کر دیا سب کچھ کلیر کر دیا سات بجے کام سٹارٹ ہوتے ابھی دس منٹ کم سات بجے کا ٹائم میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کعب الشریف کی لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیدہ تر لوگ دعا بولتے ہیں دعا کیلئے بولتے ہیں دعا میں کرتو لیکن صرف ویڈیو میں نہیں کرتا اور باقی کبولیت اللہ پاک کے مرضی ہے زیادہ تر لوگ بولتے ہیں اب دعا کرتے ہیں کبول نہیں ہوتا کبولیت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہمارا کام ہے صرف دعا مانگنا کبول کرنے والا وہ اوپر والا ذات ہے ماشاءاللہ صبح صبح کے خوبصورت مناظر اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے امین یارب العالمین اس کے بعد میں دوسری سیٹھ سے زیارت کر رہا ہوں گا کبول شریف کا ماشاءاللہ بہت رونے کے حرم پاک میں کبول شریف کے لائے مناظر صبح صبح کے ٹائم کا یہاں پہ زمزم کلر پڑے ہوئے جن لوگوں نے طواب ختم کیا ہوئے یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں کوئی نفل پڑ رہے ہیں ابھی میں دوسری سیٹھ سے زیارت کراتا ہوں ابھی کبول شریف کا سامنے سے زیارت کرے ماشاءاللہ صبح صبح کا ٹائم ہے یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے کبول شریف کا اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہ نظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے امین یارب العالمین یہاں پہ یہ مکہ حرم شریف کی خادمین صفائی کر رہے ہیں یہ سامنے یہ شیشے جو لگے ہوئے ہیں یہ برندے میں جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں پہ امام کعبہ نماز پڑھاتے ماشاءاللہ صبحان اللہ ابھی کعبہ شریف کا یہاں سے زیارت کریں یہ سامنے پیلے کلر کا جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے اس کے اندر عزت ابراہیم علیہ السلام کی پیرو کی نشان ہے ماشاءاللہ کعبہ شریف کا صبح صبح پہ یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پیلے کلر کا یہ مقام ابراہیم ہے اس کے اندر عزت ابراہیم علیہ السلام کی پیرو کی نشان ہے اور یہ گیٹ کے سامنے ملتظم کی جگہ ہے کابشیر کے نوکر پہ یہ ہے جدر اللہ اکبر لگا ہوئے یہاں پہ حجری اصفادیس کے بیک سیٹ پہ رکنے امانی ہیں ماشاءاللہ اللہ فاق ہر مومن مسلمان کو یہ آنے کی توفیق اتا کرے امین یا رب العالمین کابشیر کی صبح صبح کے یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ آنے کی توفیق اتا کرے اپنے گھر کی جہارت نصیب کرے حجری اصفاد کا چومنہ نصیب کرے حتیم میں نماز پڑھنا نصیب کرے کب شریف کو ٹھچ کرنا نصیب کرے امین کسی نے پوچھت کہ حتیم دیکھاؤں کل میں نے ایک چھوٹا تھا ویڈیو شیئر کیا ہوئے صرف حتیم کرے وہ دیکھیں صحیح ہے اس کے بعد میں پھر بعد باہر کا جہارت کراؤں گا ابھی کام سٹارٹ ہوا میں جا رہا ہوں کام پہ یہ سامنے یہاں پہ صفحہ مروہ کا بیسمنٹ ہے یہ ماتاف اور صفحہ مروہ کے سنٹر میں یہ راستہ یہ سامنے صفحہ کی پہاڑی ہے صفحہ مروہ کا بیسمنٹ ہے یہ لیکن یہاں پہ فی الحال صفحہ مروہ نہیں ہوتا یہاں پہ ابھی گرمی زیادہ ہے پچھلے حج پہ جو ہے اس جگہ کو بن کیا تھا پہلے یہاں پہ بھی صفحہ مروہ ہوتا تھا صحیح ہوتا تھا یہاں پہ بھی یہ بیسمنٹ میں صفحہ کا پہاڑ ہے تھوڑا صحیح سے چوڑا ہوئے شیشے میں بن کیا ہوئے یہ اج جیاد روڑ ہے ماشاءاللہ جیاد روڑ کا ویو دیکھیں سبحان اللہ ابھی کچھ دیر پہلے زور کا نماز ہوئے ماشاءاللہ یہ کبوتر یہاں پہ بہت زیادہ ہے سب ایک جیسے کلر کے کبوتر ہیں مسجد نبوی میں بہتے اور مسجد الحرم میں بہتے ماشاءاللہ سبحان اللہ مسجد الحرم کا لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے وہ سیٹ جو منارے وہ کنگ فات گیٹ کی منارے ماشاءاللہ ابھی یہ رشت تو لکم ہے کیونکہ حاج ہی چلے گئے ابھی عمر والا دوبارہ سٹارٹ ہو گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ دیکھ رہے مجد الحرم کا یہ اج جیاد روڑ کے سامنے میں کڑو یہ سامنے و سی تری ہے یہ سیٹ یہ اج جیاد روڑ ہے یہاں پہ ایٹی ایمز وغیرہ بھی ہے کانے پینے کے چیزیں بھی ہے شوپنگ کی جگہ بھی ہے یہ سامنے جیاد روڑے یہ سامنے جو گیٹ ہے یہاں سے لوگ اگزیکٹ آتے تین نمبر گیٹ ہے یہاں سے ابھی لوگ عمرے کیلئے انٹر ہوتے لیکن اس سیٹ اگزیکٹ آتے یہ سامنے تین نمبر گیٹ ہے اس سیٹ سے لوگ اگزیکٹ آتے اور دوسری سیٹ سے وہ لوگ اندر جا رہے وہ سامنے سے وہاں سے انٹری ہوتے میں بلکل و سی تری کے سامنے کڑا ہوں ماشاءاللہ مجد الحرم کی لائف مناظر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہفتے کے دن کا سبحان اللہ ماشاءاللہ مجد الحرم کی لائف مناظر سبحان اللہ گرمی کی شدوت بہت دیز ہے اس لئے میں نے صرف اس سائٹ کا ویڈیو بنایا آگے انشاءاللہ پھر دیکھاؤں گا دوسری سائٹ عمرہ گیٹ والی سائٹ یہ سین مجد الحرم کا وہ سامنے لوگ انٹری کر رہے ہیں یہ ایرو کا نشان جو دیا ہوئے یہ ہجرہ روڈ ہے یہاں سے لوگ جاتے ہجرہ روڈ کی طرف مکھا کلاک ٹاور کی بیسمنٹ میں راستہ نکلا ہوا ہے یہ سامنے لوگ اندر جا رہے ہیں عمرہ کیلئے صرف احرام والے حضرات یہاں سے انٹری کر سکتے کپڑوں میں بعد میں میں دیکھاتا ہوں وہ بھی کہ کہاں سے آپ لوگ انہیں کپڑوں میں اوپر جانے یہ سامنے جو کبری کیا ہوئے وہاں سے یہ ڈبلیو سی تری ہے اس کا بھی نیچے میں وضو کی جگہ دکھاتا ہوں نیچے جدر لوگ وضو بناتے وہ شروع میں جدر یہ سامنے ابراجل صفحہ مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ شوپنگ کیلئے بھی جا سکتے کانے پینے کی چیزیں بھی ہیں ہر قسم کی چیزیں یہاں پہ اویلی پلے تڑ فلور پہ تڑ فلور پہ کانے کی چیزیں اویلی پلے اور نیچے جتنے فلور ہیں ان سب نے جو ہے شوپنگ کی چیزیں لیکن یہ مہنگہ ترین جگہ ہے چیزیں یہاں پہ مہنگے یہ سامنے فاد گیٹ کی منارے اور یہ یہ سامنے وضو کی جگہ ہے اور یہ پانی ہے سامنے لیکن یہ زمزم پانی نہیں ہے سادھا پانی ہے یہ ڈبلیو سی تری ہے اندر نیچے میں وضو کی جگہ دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ الیکٹرانک سیڑیا بھی ہے اور بیک سیڑ پہ لیف بھی لگا ہوئے لیف کی ذریعہ بھی آپ لوگ آ سکتے یہ بھی میں نیچے جا رہا ہوں نیچے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں وضو کی جگہ یہ حجی صاحبان نیچے آئے ہوئے وضو کیلئے وہ سیڑ صفائی والے نے بند کیا ہوا ہے مکہ حرم شریف کے جو خادمین ہیں وہ صفائی کر رہے یہ سیڑ بند کیا ہوا ہے آگے یہاں پہ وضو کی جگہ ہے وہ دکھاتا ہوں میں یہ وہ شروع میں اور دوسری سیڑ پہ یہاں پہ وضو کی جگہ ہے یہ سامنے یہاں پہ وضو کی جگہ ہے یہاں پہ لوگ وضو بناتے یہ وضو کی جگہ ہے یہاں پہ ادھر اس نوکر پہ لیفٹ لگا ہوئی لیفٹ کے ذریعے بھی معذور بھی آسکتے ہیں نیچے یہاں سامنے اوپر جو لوگ جا رہے ہیں یہاں سے آپ لوگ کپڑوں میں تواف کی لے جا سکتے اس کے بعد میں فرس فلور کا زیارت کراؤں گا اوپر سے آپ لوگوں کو حج میں چھوڑ دا تھا نیچے کپڑوں میں کیونکہ حج میں حج تین دن جو ہے وہ احرام میں ہوتے پہلے دو دن احرام میں ہوتے تیسرے دن پہ احرام چینچ کرنا پڑتے تین دن پھر کپڑوں میں لوگ تواف کی لے آتے تو اس وجہ سے کپڑوں میں لوگ نیچے چھوڑ دیتے ابھی دوبارہ صرف فرس فلور پہ آپ لوگ کپڑوں میں تواف کی لے جا سکتے ابھی کعبہ شریف کا فرس فلور سے جارت کریں یہ لافی کعبہ کا صفائی ہو رہے ہیں چاروں طرف سیفٹی لگایا ہوئے سامنے حجر اسود یہ نوکر پہ کعبہ شریف کی گیٹ کے سامنے ملتظم کی جگہ ہے اور حجر اسود کے بیک سیڈ پہ جو ہے رکنے امانی رکنے امانی کو ہاتھ لگانے حجر اسود کا بوسہ لینے اور ملتظم کی جگہ اللہ پاک کو گڑ گلانے اللہ پاک سے دعائی مانگنے یہاں پہ جو بھی دعائی مانگی جاتی اللہ پاک فوری قبول کرتے اور دوسری سیڈ ہاتھی میں جہاں وہ صفائی والا گھوم رہے مکہ حرم شریف کا خادمین ماشاءاللہ یہ سامنے ایک پیلے کلر کا گروپ جا رہے توافقہ بجا رہے اچھا اس دن کسی نے پوچھا تھا کہ رش بہت کم ہو گیا رش اس لیے کم ہوا کیونکہ حاجی سارے چلے گئے ابھی عمر دوبارہ سٹارٹ ہوئے ابھی آہستہ آہستہ لوگ آ رہے عمر والے لوگ آہستہ آہستہ رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے مجید الخرم کا اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہ نظارہ اپنے انگوں سے دیکھنا نصیب کرے آمین یا رب العالمین بہت خوبصورت منظر کعبہ شریف کا ماشاءاللہ کعبہ شریف کا صفائی اور غلاط کعبہ کا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے سبحان اللہ بہت رونہ کے حرم پاک میں ابھی سڑھی گیارہ بجے کا ٹائم ہے ریس کا ٹائم ہے ہمارا ماشاءاللہ گرم کی شدت بھی بہت تیز ہے پھر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ تواف کر رہے یہ سامنے کعبہ شریف کے گیٹ کے سامنے یہ پیلے کلر کا یہ مقام ابراہیم اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکی نشانے ماشاءاللہ لوگ لگے ہوئے غلاف کعبہ کا صفائی کر رہے ہیں رلاف کو چینج بھی کیا ہوئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں غلاف آپ لوگ جب تواف ختم کرے تو مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھا کرے یہاں پہ نفل پڑھنے کا ثواب زیاد ہے ویسے تو ہر جگہ پہ یہاں پہ ہر جگہ پہ جو ہے نفل پڑھنے کا ثواب زیاد ہے تو آپ لوگ کوشش کیا کرے جگہ ملے تو یہاں پہ نفل پڑھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ حرم پاک کی لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کعب الشریف کا لائف مناظر ہے اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہاں آنے کی توفیق اتا کر رہے ہیں یا اللہ جو بیمارے ان کو تندر و سیحت اتا کر جو کرزدار یا اللہ ان کی کرزیں اتار دیں یا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو تکلیف میں یا اللہ ان کی تکلیف دور فرما جن کا اولاد نہیں یا اللہ نیک اور سوال خلاد اتا کر ان کو آمین یا رب العالمین اس کے بعد میں آپ لوگ کو قابل شریف کا نیچے سے زیارت کروں گا لیکن چھوٹی کے ٹائم پہ کیونکہ ابھی ورکنگ ٹائم ہے ہمارا تو بارہ بجے کے بعد کام نہیں ہوتا کیونکہ لوگ سورج میں کام کرتے ہیں ان کی لئے ممنوع ہیں ہم سورج میں کام کرتے ہیں ابھی گھر میں بہت تیز ہیں تو چھوٹی کے ٹائم آن ڈیوٹی ہم کو ویڈو ایلوڈ نہیں چھوٹی کے ٹائم میں دیکھاؤں گا یہ فتح گیٹ کسی لئے ابھی نیچے جا رہے نیچے سے ابھی میں آپ لوگ کو چھوٹی کا ٹائم میں قابل شریف کا زیارت کراتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر ابھی کابل شریف کے زور کے ٹائم کا زیارت کرے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے کابل شریف کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے انگوں سے دیکھنا نصیب کرے ابھی دس منٹ کم تین بجے کا ٹائم میں اس ٹیم بھی گر میں بہت تیز ہوتا ہے بارہ سے لے کے تین بجے تک کام ممنوع ہوتا ہے سورج میں جو لوگ کام کرتے جو چاؤ میں کام کرتے ان کی لئے کوئی مسئلہ نہیں یہ نیا ڈیزین ابھی ادھر سٹارٹ ہو گیا یہ جگہ بنے گا بھی کام بہت تیز سے جاری یہ سامنے جو سکالہ بنے یہاں پہ ابھی کام سٹارٹ ہوئے اب ماربل آنا سٹارٹ نہیں ہوا سرپ جو پہلے لوہ لگتا ہے حدید بول دیار بھی میں آنا سٹارٹ ہوئے ہوں لے کیا رہے ہم آج کی بھی لوگ میں تنہیں انشاءاللہ کل میں آپ لوگ کو اوپر سے یہ دیزین دکھاؤں گا اندر سے یہ سامنے بہت پیارا لگ رہے اندر سے لیکن اس میں ایک بات ہے کہ کعب حریف ابھی سائی نظر نہیں آتا جس طرح یہ پیلے جو جگہ ہے اس سے جس طرح نظر آتا تھا ماشاءاللہ حرم پاک کی لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے پورا جگہ خالی ہے کیونکہ گرمی بہت تیز ہے سب لوگ ادھر چوہ میں بیٹے سامنے یہاں پہ یہ برندے جو بنے زیادہ تر لوگ اس کے اندر بیٹے ہوئے ادھر یہ برندوں میں بیٹے ہوئے سارے لوگ گرمی آج کل 45 46 تک جاتا ہے بہت گرمی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ خانہ کعبش شریف کے لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہفتے کے دن تاریخ 11 جولائی 2026 سوری 13 جولائی 2026 ماشاءاللہ سبحاناللہ اس کے بعد میں آپ لوگ باہر کا جارت کراؤں گا کعبش شریف کا باہر جارت کراؤں گا سوری کعبش شریف کا نہیں باہر کا جارت کراؤں گا غزہ والا پارکنگ والے سائیڈ کا ماشاءاللہ اس ٹیم اگر آپ عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ بہت جلدی فینش ہوگا لیکن بات یہ گرمی بہت تیز ہے سرپ یہاں پہ گرمی ہے باقی صفحہ مروہ میں ادھر اسی لگا ہوئے یہاں پہ آپ لوگ کو تولی دکت ہوگی کیونکہ گرمی پہلے نہیں تھا یہ جتنا بھی لائٹیں گے یہ برندہ بھی ابھی بنائیں اچھا کہ اس دن کسی نے بولا تھا توڑا واضح بولا کر تو اس نے بولا سستے چیزیں یہ وہ میرے اردو توڑا کمزور ہے شاید وہ نیا سسکریبر ہوگا کیونکہ میں پٹھان ہوں تو اس وجہ سے میرے بات آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا ماشاءاللہ وہ سامنے سیڑھی ہے جو ہے یہ والا یہ فتح گیٹ کی سیڑھی ہے جس سیڑھیوں پہ میں کڑھو یہ فات گیٹ کی سیڑھی عبداللہ گیٹ کی سیڑھی ہے ابھی میں باہر سے کاب شریف کی زیارت کراتا ہوں یہ غزہ والا پارکنگ ہے یہاں پہ یہ کبوتر ہے یہ سامنے یہ سامنے بڑا بیلڈنگ جو ہے یہ والا جو بیلڈنگ ہے اس کے ساتھ جنت المالہ مسجد ہے جن مسجد فتح یہاں تک ٹکسیا تھے یہ سامنے ٹکسیا کڑھی اس سے آگے نہیں آتے اس سیڑھ ہمارا بسوں کا سٹین ہے اور اس طرف حاجیوں کے لیکن ابھی حاجیوں کے بسیں نہیں ہیں حاجی سارے چلے گئے دیکھو آج پورا گروڑ جو ہے پارکنگ خالی پڑا ہوئے ابھی تین بجے کا ٹائم ہے تین بجے دس مینڈ کا ٹائم ہے کام پھر سٹارٹ ہوا بہت تیزی سے کام سٹارٹ ہے یہاں پہ حاج میں کتنا رونا پہوتا تھا ابھی کوئی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ ابھی بھی لوگوں کو پانی دے رہے ہیں یہاں پہ چھوڑے چھوڑے گاڑی آتے ہیں کیونکہ گرمے کے شدت بہت تیزے اس وجہ سے لوگوں کو ابھی بھی پانی مل رہے ہیں یہاں پہ گاڑیوں کا پارکنگ گئے لیکن یہ وہ گاڑی ہے جس کے تسریے بنے ہوئے پیپر بنے ہوئے یہاں حرم میں آنے کے یہاں پہ کانسٹرکشن کام جا رہے ہیں ابھی بھی توڑے کچھ لوگ ہیں جن کا رہائش دور ہے وہ بسوں میں آتے یہ چار پانچ بسے آج کڑے اتنے بسے نہیں ہیں یہ پانی دے رہے ورکر کو پانی دے رہے صحیح اگر ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کی ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ڈے ٹو ڈے کبھا شریف کا زیارت کریں تو ابھی دے اجازت مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں میں بھی دعا میں یاد رکھوں گا اللہ حافظ مجھے بھی دے رکھیں